نیم و اللہ آج ہم اپنے یونٹ 3 ٹرانسپورٹ سیسٹم ان پلانٹ اینڈ اینیمل کی طرف چلتے ہیں جس میں ٹوپک ہے دی سرکلیٹری سیسٹم پیش نمبر ٹوینٹی آپ لوگ اپنے سامنے رکھیں دی سرکلیٹری سیسٹم دی ہارٹ is a muscular pump it pushes blood around the body through a tube called blood ہارٹ یعنی کہ دل دل ایک muscular pump ہے جو کہ گوشت کا بنا ہوتا ہے جس میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی یہ خون کو ہمارے پورے جسم تک پہنچاتا ہے نلیوں کے ذریعے سے جو کہ blood vessels یعنی کہ خون کی نالیا کہلاتی ہیں آرٹریز are blood vessels that carry blood away from the heart آرٹریز ایسے خون کی نالیا ہیں جو کہ دل سے خون کو دل سے دور لے کر جاتے ہیں they have thick muscular walls to withstand the high pressure of the blood ان کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں تاکہ یہ خون کے زیادہ دباؤ کو سہ سکے یعنی کہ برداشت کر سکے یاد رہے جب دل سے خون نکلتا ہے اور آرٹری میں جاتا ہے تو آرٹری اس کا پریشر بہت زیادہ جب ہوتا ہے تو آرٹری اس خون کے پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے کیونکہ آرٹری کی دیواریں تکیانی کے موٹی ہوتے ہیں they usually lie deeply embedded inside the body یہ عموماً جسم کے بہت گہرائی میں پائی جاتے ہیں آرٹریز تقسیم ہو گئے ہیں دو چھوٹی پتلی دیواروں آلی نلیوں میں جسے ہم کہتے ہیں کیپلریز کیپلریز پینیٹریٹ into all the tissues of the body کیپلریز جسم میں موجود تمام tissues تک پہنچتے ہیں they transfer the transfer of the food gases and excretory materials between the blood and the cells take place by diffusion through the thin capillary walls ہمارے جسم میں ہونے والے جتنے بھی تبادلے ہیں خون اور خلیوں blood all cells کے درمیان جتنے بھی exchange ہوتے ہیں جسے کہ transfer of the food یعنی خوراک کا تبادلہ یا کیسز کا تبادلہ carbon dioxide اور oxygen کا یا ویس material کو باہر نکالنے کے لیے یہ سب diffusion کی through ہوتا ہے اور یہ diffusion capillary کی پتلی دیواروں پر مشتمل ہوتی ہیں capillary join up to form veins which return to the blood to the heart capillary جورتے ہیں اور veins بناتے ہیں جو کہ دوبارہ خون کو واپس دل تک لے کر جاتے ہیں veins are wider than arteries and have thinner veins جو ہوتے ہیں یعنی رگے وہ arteries سے نسبت بہت چھوڑی ہوتی اور اس کی دیواریں بہت پتلی ہوتی ہے they have walls to make sure ان کے اندر walls ہوتے ہیں تاکہ یہ اس بات کو اکیلی بنائے بہت ہوتے ہیں کہ خون کی گردش صرف ایک ہی سمت میں ہوتی ہے the blood pressure in the vein is usually low اور مومن وین کے اندر خون کا دباؤ بہت ہی کم ہوتے ہیں the heart یعنی کہ دل your heart is the size of your clenched fist آپ کے دل کا size آپ کے بند مٹی کے برابر ہوتے ہیں جب آپ اپنے ہاتھ کو بند کریں گے مٹی بنائیں گے تو آپ کا دل اس size کے برابر ہے یہ خاص قسم کے مصول سے بنا ہوتا ہے جسے ہم کارڈر مصول کہتے ہیں اس فنکشن is to pump blood to all part of the body اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ blood کو پمپ کرتے جسم کے تمام حصوں تک the heart has four compartments called chambers heart یعنی دل کے چار خانے یعنی چار حصے ہوتے ہیں اور ہر ایک حصے کو ہم کیا کہتے ہیں chamber the two upper chambers ventricles اوپر کی دو chambers ایتری کہلاتے ہیں اور نیچے کی دو chambers ventricles کہلاتے ہیں نیکس پیرگراف ہے how the heart pumps blood یعنی کہ heart یعنی دل کیسے خون کو pump کرتے ہیں the heart pumps blur by contracting and relaxing heart یعنی دل خون کو pump کرتا ہے سکور کر یا پھر relax ہو کر when the یعنی کہ پر سکون ہو کر relaxing جب دل when the heart is relaxed جب دل پر سکون ہوتا ہے both sides fill up with blood from the veins دون سائد خون سے بر جاتا ہے جو کہ veins سے آ جاتا ہے دن the atria contract and blood is forced into the ventricle throat divorce then atria contract kerte hain پھر سکور تا ہے and blood is forced اور جو خون ہوتا ہے وال کی زریے اور جب خون ہوتے ہیں وہ ویٹریکل سے آرچریز میں رکل دیا جاتا ہے دی ہارڈ ریلاکسز اگین اور دل پر سے پرسکون ریلاکس کر جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے خون سے بڑھ جاتا ہے شورٹلی کیا کہتے کہ بلاڈ وین سے دونوں سائٹھ آف دی ہارڈ میں آ جاتا ہے جب ہارڈ بلکل ریلاکس ہوتا ہے تو اس کے اندر بلاڈ فیل ہو جاتی ہے اور ایٹریا جو ہوتے ہیں نا ایٹریا کونٹریکٹ کرتے ہیں یعنی دل کو سکار دیتے ہیں جب بلاڈ وینٹریکل میں آ جاتا ہے تو ایٹریا اور وینٹریکل کی درمیان جواد ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور وینٹریکل کونٹریکٹ کرتے ہیں اور بلڈ کو وینٹریکل سے ہارڈ ٹریز میں پہنچاتے ہیں تو لاس میں یہ ہے کہ ہارڈ ریلاکس کرتے ہیں دوبارہ اور اس میں خون دوبارہ بچ جاتا ہے وہیں ایک مکمل پر سکون اور سکرنے کا عمل سے ہم ہارڈ بیٹ کہتے ہیں یہ ہارڈ بیٹ نورمالی بیٹس آب سونٹی ٹائمز اینٹ نورمالی ہارڈ جو ہی وہ ستر دفعہ ایک منٹ میں بیٹ کرتے ہیں یعنی کہ دڑکتا ہے جب آپ آرام کرتے ہیں لیکن جب یہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ستر سے سو مرتبہ تک بڑھ جاتا ہے ایک ہی منٹ میں کون سے دوران کس وقت میں جب آپ یا کوئی فیزیکل ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں یا تو آپ خوش ہوتے ہیں یا تو باگ دوڑ کرتے ہیں اس حالت میں نیکسٹ ٹوپک میں کیا بتائی جا رہا ہے کہ ہارڈ ڈیسیز ہارڈ ڈیسیز یعنی کہ ہارڈ کی بیماری دل کی بیماری دل کو خوراک اور اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنا کام بقائدگی سے کر سکے دی آرٹریز which supplies blood carrying food and oxygen to the heart are called coronary arteries وہ آرٹریز یا وہ خون کی نلیا جو کہ خون کو خون کے ذریعے سے دل تک خوراک اور اکسیجن کو پہنچاتی ہیں اسے ہم coronary arteries کہتے ہیں if these arteries become blocked اگر یہ آرٹریز blocked ہو جائے the result is heart diseases تو result کیا ہوگا کہ دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتے ہیں colesterol a fatty substance can stick to the wall of an artery and make it narrow therefore thereby slowing down the flow of blood in it جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہوا تھا کولیسٹرول ایک fatty substance یعنی تیل سے بنا ہوا ایک ایسا material ہوتا ہے جو کہ arteries کے اندر کی طرف چھپک جاتا ہے اور arteries کو تھنگ کر دیتا ہے جس میں blood بہ آسانی سے گزر ان کا سخت ہو جاتا ہے اور سلو ہو جاتی ہے bits of cholesterol can break off into the blood stream and block narrow blood vessels cholesterol کی جو چھوٹے ٹکرے ہوتے ہیں وہ ٹھوٹ کر خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور خون کی جو تھنگ نالیا ہوتے ہیں اسے بند کرتے تھے this blockage is called thrombosis اور اسی blockage کو کیا کہتے ہیں اس طرح سے جو وہ نالیا کو بند کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں thrombosis if a coronary artery become partly blocked اگر ایک رونی آرٹری partially blocked ہو جائے یعنی partially مطلب کہ اس کا ادھا حصہ blocked ہو جائے تو the heart muscles get too little food and oxygen تو heart muscles کو food اور oxygen بہت کم اکاونٹ میں مل جائے گا جس کے result is severe pain in the chest called angina جس کے وجہ سے جس کے نتجے میں ہمارے چیس میں درد یعنی پین پیدا ہو جائے گا جسے ہم انجائنا کہتے ہیں a thrombosis in the coronary arteries درکن بند ہو جائے تو انسان کا جینا بہت مشکل ہو جائے گا بلکہ وہ مر جائے گا heart surgery کیا کہہ رہے کہا ہے the heart is a muscles and need oxygen just like any other muscles it needs its own supplies of food دل ایک muscles ہوتا ہے اور اسے oxygen اور دوسرے تمام muscles کی طرح oxygen کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اس کی اپنے خون کی supply کی ضرورت بہت تو ہوتی ہے it receives its blood supply through arteries in the wall of the heart یہ خون اس کو آٹریس کے ذریعے سے ملتا ہے جو کی دل کے دیواروں کے ساتھ سے موجود ہوتی ہیں جسے ہم called coronary arteries coronary arteries کہتے ہیں with the time for deposit might build up in these and cause blockage وقت کے ساتھ ان arteries میں 24 وغیرہ جب بکٹے ہو جاتے ہیں جو کہ blockage کو جنم دیتے ہیں if a coronary arteries become blocked اگر coronary arteries blocked ہو جائے تو surgeon can bypass the blockage using a piece of vein take from the patient's legs so surgeons کیا کہتے ہیں کہ اس blockage کو ختم کرنے کے لئے بائی پاس کرتے ہیں بائی پاس ایک طرح کا علاج ہے جس میں کیا کام کس طرح کرتے ہیں جس میں وہ وین کا ایک ٹکرا استعمال کرتے ہیں جو کہ مریض کے ایک ٹھانگ سے نکالا جاتا ہے the transport piece is called a graft اور اسی transport piece کو کیا کہتے ہیں graft کہتے ہیں جو کہ مریض کے ٹھانگ سے لیا گیا ہے ٹکرا وہ چیز پہ لگایا جا رہا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں graft کہتے ہیں the walls in the heart can wear out or fell due to diseases کسی بیماری کے وجہ سے دل کے واس خراب ہو جاتے ہیں یا فیل ہو جاتے ہیں they can be replaced with plastic walls ان کو تبدیل کیا جاتا ہے plastic walls کے ذریعے several things can affect the rate at which the heart beats دل جس مناصبت سے دڑکتا ہے اس پر بہت سی چیزیں اثر ڈالتے ہیں an artificial piece maker is placed under the skin of the patient to control their heart beat یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ دل کی درکن کو کابو میں رکھنے کے لئے مریض کے جلد کے نیچے ایک مسنوئی فیس میکر لگایا جاتا ہے جو کہ ہارڈ ویٹ کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے for some heart patient there is only one hope of survival there is only one hope of survival more than fifty percent of the heart transplant patient can extra five years of blood اور اگر کوئی heart transplant کرے یا کوئی اسے مریض ہو جو کہ heart transplant کرے تو اس کو تقریباً اس کے اپنے زندگی سے پانچ سال کی ایکسٹرا زندگی اسے مل جاتے ہیں اگر یہ آپریشن کامیاب ہو جائے مطلب وہ انسان اگر مرنے والا ہے تو اگر وہ heart transplant کرے تو اس کے بعد وہ پانچ سال تک تقریباً سے تقریباً پانچ سال تک زندگی کر سکتا ہے next topic is how heart diseases can be avoided ہم دل کی بیماریوں سے کیسے بچے کیسے اپنے آپ کو دل کی بیماریوں سے بچائے یہ بہت ضروری ہے ہم لوگ نہ صرف پڑھے برکہ ان پر عمل بھی کیا جائے by avoiding foods such as red meat, butter, eggs, fat and fried food which have high cholesterol content کچھ ایسے خوراکوں سے پرحیس کیا جائے جس میں red meat زیادہ ہو مکان، انڈے یا کوئی ایسی غزہ جو کہ بہت ہی طاقتور اور چربیا والے ہو ایسی چیزوں سے ہمیں پرحیس کرنا چاہے کیونکہ وہ جسم میں cholesterol بناتے ہیں اور cholesterol کی وجہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں بھی بتایا کہ جسے heart میں blockage بیدار ہو جاتی ہے کیا کہے by eating more poultry, fish, trash, vegetables and foods زیادہ سے زیادہ poultry, fish, trash, vegetables and fruit کا استعمال کہہ جائے by saying no to smoking smoking کو no کرنا چاہے یعنی smoking کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہے by exercising regularly, روزانہ exercise کرنے سے کہ ہم اپنے آپ کو دل کی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں class 7 تاچ کیلئے یہاں تک کافی ہے بہت زیادہ ہم لوگ انیاج پڑھ لیا hope so آپ لوگ ویڈیو کو again and again repeat کریں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سمجھ میں آ جائیں اپنے نیٹ کوپیوں پر یہ دو ڈائیگرام بنائیں اور اسے لیبل کریں اور مجھے اس کی پک سینٹ کریں گروپ میں thank you so much